السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج ہی کلاس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اور پیاری دعائیں پڑھنے جا رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام اور روز مرہ کی دعاوں میں استعمال کیا کرتے تھے نمبر فورٹی ون ایمان پر ثابت قدم رہنے کی دعا کونسی ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے دلوں کے پھیرنے والے تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ نمبر فورٹی ٹو بے چینی اور بے قراری کی دعا کونسی ہے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اے ہمیشہ زندہ رہنے والے سب کو تھامنے والے میں تیری رحمت کی امید کے ساتھ تجھ سے فریاد کرتا ہوں نمبر فورٹی ٹری بادل گرجیں یا بجلی انکڑکیں تو کونسی دعا پڑھنا چاہیے سبحان الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ سبحان الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ پاک ہے وہ ذات کے گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑتی ہے اور فرشتے اس کے در سے اس کی تسبیح پڑتے ہیں نمبر 44 بچوں کو اللہ کی پناہ میں دینے کی دعا کونسی ہے اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں یا اللہ کی حفاظت میں دینے کی دعا اُعِيدُكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّ مِنْ کُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّ وَمِنْ کُلِّ عَيْنِ اللَّامَّ اُعِيدُكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّ مِنْ کُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّ وَمِنْ کُلِّ عَيْنِ اللَّامَّ میں تم کو اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر طرح کی نظرِ بد سے نمبر 45 زہریلے جانوروں کے دسنے اور تکلیف پہنچانے سے پناہ مانگنے کی دعا اس دعا کو ہم صبح میں تین مرتبے شام میں تین مرتبے پڑھا کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آجاتے ہیں بسم اللہ اللذی لا يضر معسمه شيء في الأرض ولا في السماء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ بسم اللہ اللذی لا يضر معسمه شيء في الأرض ولا في السماء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اس اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت سے آسمان اور زمین کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی وہ خوف سننے والا اور بہت جاننے والا ہے نمبر 46 حلال رزق مانگنے کی دعا کونسی ہے اللہم انی اسألوك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انی اسألوك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اے اللہ ما تجھ سے نفع دینے والا علم مانگتا ہوں پاکیزہ رزق مانگتا ہوں اور قبول ہونے والا عمل مانگتا ہوں نمبر 47 سفر پر نکلنے کی دعا سبحان اللہ ذی سخر لنا ہذا وما کنا لہو مقرنین وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سے ہمارے پابند بنایا حالانکہ ہم اس سے اپنے قابو میں نہیں لاسکتے تھے اور یقینا ہم اپنے رب کی طرف ہی واپس جانے والے ہیں نمبر 48 دعائیں قبول ہونے کے لئے کونسی دعا پڑھیں رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَانْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ پروردگارہ تو ہم سے قبول فرمالے بے شک تو ہی سننے والا اور بہت جاننے والا ہے نمبر 49 سوتے وقت کی دعا کونسی ہے سونے سے پہلے بِسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَاحِيَا اے اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورِ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی اور ہمیں اسی کی طرف لوڈ کر جانا ہے پیارے بچوں آج کی کلاس میں بس کرتے ہیں اس قدر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج کی کلگ کی люس للم کے لئے ہیں سا مستشگیم مستشگیم